اور وہیں دیش بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں آگ لگی ہوئی ہے ڈلی اور ممبئی سمیت دیش کے کئی بڑے شہروں میں پیٹرول کی قیمت سیکڑا پار کر چکی ہے سو انوار کو دیش کی سنسن میں پیٹرول اور ڈیزل کی دام کو لے کر سرکار کی اور سے کچھ ایسے ترتے پیش کیے گئے جنہیں جان کر آپ چوک جائیں گے اور آپ جاننا چاہیں گے کہ آخر دو جار اکیس میں اب تک کتنی بار پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں بڑھو تری کی گئی ہے وہیں آز لوگ سبا میں پیٹرولیم منترالے کی اور سے دیے گئے لکھت جواب کے مطابق اس سال اب تک ترے سٹھ بار پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا چکی ہے جبکہ محض چار بار اس کی قیمت گھٹائی گئی ہے سرکار نے یہ آکڑا ایک جنوری سے لے کر نو جولائی تک کا پیش کیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب تیل کمپنیاں روزانہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام تے کرتی ہے اگر پیٹرول کی بات کی جائے تو ایک سو تیس دن ایسے رہے ہیں جس دن دام میں کوئی بدلاب نہیں کیا گیا اور اسی طرح ایک سٹھ دن ایسے رہے جس دن ڈیزل کی قیمت میں بڑھو تری دیکھی گئی اور جبکہ مات چار دن ایسے تھے جب قیمت گھٹائی گئی اور وہیں ایک سو پچی دن ایسے رہے جب ڈیزل کی قیمت میں کوئی بدلاب نہیں کیا گیا اگر پچھلے تین سالوں کی بات کرے تو دوہزار اٹھارہ سے دوہزار انیس کے دوران پیٹرول کی قیمت میں ایک سو اٹالیس بار بڑھو تری کی گئی اور وہیں دوہزار انیس سے دوہزار بیس کے بیچ میں نواسی بار پیٹرول میں بڑھو تری کی گئی اور جبکہ دوہزار بیس سے اکیس میں چھتر بار بڑھو تری کی گئی تھی اسی طرح ڈیزل کے دام دوہزار اٹھارہ سے انیس میں ایک سو چالیس بار بڑھے اور وہیں دوہزار انیس سے بیس میں نواسی بار جبکہ دوہزار بیس سے اکیس کے دوران ڈیزل کے دام تہتر بار بڑھائے گئے تھے کرونا کی دوسری لہر میں نئے کیس کی سنخیہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے کرونا کے نئے مریضوں کی سنخیہ چالیس ہزار کے آس پاس ہے اس بیچ اسم سے ایک چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے پوروی اسم کے ڈیبروگڑ جلے میں ایک مہیلہ ڈوکٹر کرونا وائرس کے الفا اور ڈیلٹا دونوں روپ سے سنکمیت ہو گئی ایکسپرٹ نے اسے دیش میں اس طرح کا پہلا معاملہ بتایا ہے اور وہیں آئی سی آر سی کے ستھانی ادھکاریوں نے بتایا کہ اسم میں مہیلہ ڈوکٹر کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی تھی دوسری ڈوز لینے کے بعد ایک مہینے کے بعد ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے ان میں بے حد حل کے لکشن ہے لیکن اسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہیں آئی سی ایم آر آر ایم آر سی کے بسف جوتی برکا کوٹی نے کہا یہ شاید بھارت میں اس طرح کا پہلا معاملہ ہے ہم معاملے کی ریپورٹنگ اور دستاویجی کرنٹ کیپر کریا میں ہیں ڈوکٹر کا کہنا ہے ہو سکتا ہے کہ ڈبل انفیکشن دو الگ الگ ویرینٹ سے سنکمیت ویکٹیو کے سمپرک میں آنے سے ہوا ہوگا اور ان کے پتی بھی کرونا کے الفا ویرینٹ سے سنکمیت ہو چکے ہیں الفا ویرینٹ کا پہلا کیس پچھلے سال مارچ میں برازل میں سامنے آیا تھا اور وہیں آپ کو بتا دے کہ اسم میں ابھی بھی بیس ہزار سے زیادہ ایکٹیو کرونا کیس ہیں اور اس کے ساتھ ہی راجی میں دو ہزار نئے کیس سامنے آ رہے ہیں اور ڈیبروگر میں سب سے زیادہ کرونا کیس ہیں یہاں پر کرونا کو لے کر بہت سک نیم لاغو کیے گئے ہیں اور وہیں دیش میں آج ایک سو پچیس دنوں بعد کرونا وائرس کے سب سے کم تیس ازار ترانوے نئے ماملے درج کیے گئے ہیں دیش میں اب ریکاوری ریٹ بڑھ کر ستانوے دسلنوں سیتیس فیزدی ہو گیا ہے اور وہیں دینک پوزیٹیوٹی ریٹ ایک دسلن اٹھ سٹھ فیزدی ہے دیش میں کل تین سو چوہتر لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اور دیش میں کرونا کی تازہ استطیق کیا ہے اور اب تک کتنے لوگوں کو ویکسن کی ڈوز دی گئی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں سواسے منترالے کی اور سے جاری کیے گئے تازہ آنکھڑوں کے مطابق دیش میں اب تک کل پوزیٹیوی معاملوں کی سنکھیا تین کروڑ گیارہ لاکھ چوہتر ہزار تین سو بائیس ہو گئی ہے اور وہیں تین سو چوہتر نئی موتوں کے بعد کل موتوں کا آنکھڑا چال لاکھ چودہ ہزار چار سو بیاسی ہو گئی ہے دیش میں پینتالیس ہزار دو سو چوون نئے لوگ ڈسچارج کے بعد کل ڈسچارج کی سنکھیا تین کروڑ تین لاکھ ترے پن ہزار سات سو دس ہو گئی ہے اور وہیں دیش میں شکریہ معاملوں کی سنکھیا چال لاکھ چھہزار ایک سو تیس ہے اور وہیں باندھے سے اس وقت ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر مہیلہ کی گلہ رید کر ہتیا کر دی گئی ہے اور وہیں آپ کو بتا دیں دھار دھار ہتیار سے گلہ رید کر ہتیا کی گئی ہے اور گھر سے دور جنگل میں ملا مہیلہ کا شب اس تھانیے لوگوں نے پولیس کو اس کی سوچنا دی ہے پولیس معاملے کی جانچ پڑتال میں جھٹی ہوئی ہے دندواری تھانہ کے بیندہ گاؤں کا یہ معاملہ ہے جہاں پر ایک مہیلہ کی گلہ رید کر نرمہ ہتیا کر دی گئی ہے آپ کو بتا دیں پولیس معاملے کی جانچ پڑتال میں بھی جھٹی ہوئی ہے اور وہیں اس تھانیے لوگوں نے پولیس کو اس کی سوچنا دی تھی اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں تندواری تھانہ کے بیندہ گاؤں کا یہ معاملہ ہے جہاں پر مہیلہ کی گلہ رید کر نرمہ ہتیا کر دی گئی اور شب اور مہیلہ کا شب دھور جنگل میں ملا ہے اور آپ کو بتا دیں تھار تھار ہتیار سے گلہ رید کر ہتیا کی گئی ہے اور گھر سے دھور جنگل میں مہیلہ کا شب برامت کیا گیا ہے دیش بھر میں سوموار کو بارس سے سمبندید گھٹنوں میں قریب سولہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور تین گھائل بھی ہو گئے اور چار اندنے کے ڈوبنے کی بھی آشن کا جتائی جاری ہے وہیں وہ سم ویباغ نے آنے والے دنوں میں اور بارس کی بہوششوانی کی ہے مہاراش کے تھانے جلے کے کلوہ علاقے میں لگتار بارس کے کارن چھگی بستی پر ایک وشالکہ پتھر کے لڑک کر گرنے سے ایک ہی پریوار کے تین نبالی کو سہیت پانس سدسیوں کی موت ہو گئی اور رائے گھڑ میں تین لوگوں کے ڈوبنے کی آشن کا جتائی گئی ہے اور جبکہ ایک چار ورسے بچے کی پال گھر میں کھلے نالے میں گرنے سے موت ہو گئی اور وہیں یوپی کے سیتاپور میں بھاری بارس کے کارن مکان کا ایک بڑا حصہ گرنے سے ایک مہیلا اور اس کے دو سال کے بیٹے کی موت ہو گئی جبکہ اس طرح کی گھٹنا میں سمبل جلے میں چودہ ورسے لڑکے کی موت ہو گئی اور جبکہ تین لوگ کھائل ہیں اس بلٹن میں اتنا ہی ایسی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آریا نیوز موسیقی موسیقی